بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راشتہ حفیظ تازترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں پاکستانی نساز برطانوی باکسر آمیر خان کو امریکی ائر لائن کی پرواز سے اتار دیا گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آمیر خان کو ائر لائن سے اتارنے کا واقعہ ماس کے معاملے پر پیش آیا باکسر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ میرے ساتھی کا ماس شاید زیادہ اوپر نہیں تھا تاہم انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ائر لائن کے پاس یقیناً کیمری کی ویڈیوز ہوگی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان میں آدمی وبا کرونا کے 22 گزشتہ 24 دھنٹوں کے دوران مزید 71 افراد انتقال کر گئے اور 2589 مریضی سامنے آئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویڈیوز سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھڑ میں کرونا کے 55,000 سٹائز ٹیسٹ کی گئے جس میں سے 2580 افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی جتکہ وائرس سے مزید اکتر افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مصور کیسز کی شرحہ ساری شارعہ 68 فیصد رہی لودھرہ میں جلال پور موڑ کے قریب نیجی اسپیتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون انتقال کر گئی ڈسٹرٹ ہیلت آفیسر لودھرہ کے مطابق خاتون رخصانہ نے نیجی اسپیتال میں بیٹی کو جنم دیا لیکن وہ خود انتقال کر گئی سٹرٹ ہیلت آفیسر لودھرہ کے مطابق خاتون رخصانہ نے ایک نیجی اسپیتال میں بیٹی کو جنم دیا لیکن وہ خود انتقال کر گئی خاتون کی انتقال پر لواحقی نے ڈاکٹرز اور اسپتار کی عملے کی موبائلہ غفلت کے خلاف احتجاج کیا جبکہ واقعے کے بعد نیجی اسپتار کا ڈاکٹر اور عملہ فرار ہو گیا کھیلوں کی خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں میوزیلینڈ سے گریکٹ سیریز منصوب ہونے کے بعد کومی ٹوانٹی ٹورنمنٹ بڑے پیوانے پر کروانے کا فیصلہ کیا گیا بہتر سہولیات ہونے کی وجہ سے کومی ٹوانٹی ٹورنمنٹ ملتان سے پنڈی منسکن کر دیا گیا ٹورنمنٹ کا آگاہ تیج سنبر سے ہوگا جس میں تمام بڑے کھلاڑی حصہ لیں گے ٹورنمنٹ کا دوسرا مہرلہ لاہور میں ہوگا دوسری جانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے کہا جو کچھ ہوا پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں پاکستان کی ہوم کرکٹ پر دباؤ ڈالا ہے ٹیم اس صورتحال کا غصہ اپنی پرفارمنس سے نکالے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایوار نیوز